السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ سے جنگ یرموک کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ جنگ یرموک میں کتنے مسلمان شرکت کیے تھے اور دشمنوں کی تعداد کتنی تھی اور یہ جنگ کتنے دن چلی اور یہ کس کے جیت ہوئی آئیے ان سب ویڈیو کی پوئی تفسیر کا تذکرہ کرتے ہیں آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں عالم اسلام اور دنیا کی تاریخی لرائیوں میں سے ایک جنگ یرموک ہے اس لرائی کے بعد پورا مسرقی وسطہ اسلامی حکومت اور خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا اور دوسری طرف رومن ایمپائر اور قیسر کا نام و نشان مٹ گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا عراق اور شام میں مسلمانوں کو لگتار فتوحات ہو رہی تھی رومن ایمپائر کا سورج غروب ہو رہا تھا مسلمانوں نے رومن ایمپائر کے ہیڈ کوارٹر اور تاریخی شہر دمشق کو بھی 636 اسوی کو فتح کر لیا تھا اس واقعہ کے بعد رومن ایمپائر اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لونے کا ارادہ کیا قسطنطنیہ میں موجود رومن ایمپائر کے ذمہ داروں نے سلیبی جنگ کا اعلان کر دیا یہ میسج دیا گیا کہ اس جنگ میں ہم شریک نہیں ہوئے تو پورے عرب سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا بیت المقدس جیسا تاریخی شہر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا قسطنطنیہ سے رومن ایمپائر کی اپیر کے بعد دنیا بھر سے عیسائی فوج شام کے سرزمین پر جمع ہونے لگی اور دریائے یرموک کے کنارے عیسائی فوج کا سمندر خیمہ زن ہو گیا مورخین نے لکھا ہے کہ دس لاکھ کی تعداد تھی کسی نے لکھا ہے کہ آٹھ لاکھ کی تعداد تھی اور اکیس کلومیٹر کی رقبہ میں یہ پوری عیسائی فوج پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف مسلمان فوج کی تعداد صرف چالیس ہزار تھی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں اسلامی فوج کی کمان تھی پندرہ اگست سن چھ سو چھتیس اشوی میں شروع ہوئی اور اگلے چھ دنوں میں نتیجہ آ گیا بیس اگست سن چھ سو چھتیس اشوی کو مسلمانوں کی ہمت اور طاقت اور سجاد کے سامنے عیسائی فوج کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے بعد پورے عرض شام خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا عرض شام کا مطلب کہ آج کا اردن فلسطین سیریا عراق کا ایک آدھا حصہ اور ترکی کا بھی نصف حصہ ہے اور بحر روم عرض شام کی سرحدوں میں شامل تھا اور خدا خاصتہ مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی نہیں مل پاتی تو رومی فوج کا انتقام لینے کے لیے مدینہ پر بھی چرہائی کر سکتی تھی یہ بات ہے سن چھ سو چھتیس اشوی کی اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے شام اور عراق میں اسلامی فوج مختلف محاسفر میدان جنگ میں برسر پیکار تھی اور لگتار فتح مل رہی تھی رومیوں قلعہ اور دسیوں قلعہ اور شہر فتح کرنے کے بعد اسلامی فوج نے شام کے مشہور شہر دمشق پر بھی اپنی فتح کا جھنڈا لہرہ دیا دمشق اس وقت مشرق وستہ یعنی میڈلیشت کا سب سے بڑا محفوظ مضبوط اور تاریخی شہر مانا جاتا تھا اس کے فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے دوسری طرف بعض نطیمی حکمران حیقل کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ملک کے شام اب ان کے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے مسلمانوں کی حیبت اور دہشت ایسی بیٹھ گئی تھی کہ پورا رومان ایمپائر خوف زدہ ہو چکا تھا لیکن قسطنطنیہ میں رومی باز نطیمی سلطنت اب بھی پوری شان و شوقت کے ساتھ اپنی جگہ قائم تھی چنانچہ پوری عیسائی دنیا اور باز نطیمی سلطنت میں علان جنگ کیا گیا اور دنیا کے ہر کونے سے عیسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ سلیبی جنگ کی تیاری تھی بیت المقدس بھی خطرے میں تھا جو عیسائی اور دنیا کے لیے بھی انتہائی متبرک جگہ تھی معلوم تھا کہ مسلمانوں نے اگر دمشق پر قبضہ کر لیا تو جلد بیت المقدس بھی ان کے قبضہ میں ہوگا اسی طرح حریقل نے عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا جس کی تعداد آٹھ سے دس لاکھ تھی اس جنگ اور تاریخ میں جنگ یرموک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سلیبیوں کو یہ اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر جنگ یرموک میں ان کو شکست ہوئی تو پھر شام کا پورا سوبہ اور بیت المقدس کا شہر بھی ہاتھوں سے نکل جائے گا اور اس کے بعد صرف مصر ہی ان کے ہاتھوں میں باقی بچ جائے گا شام پر وہ اپنی کنٹرول کھو چکے تھے اور اب صرف جنگ یرموک یہی جنگ یرموک ہی ان کا آخری امید تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا دریائے یرموک کے کنارے لڑی جاننے والی اس تاریخی جنگ کا رخ بدل کر رکھ دیا رومیوں کو اپنی تعداد اور اکثری قوت پر اتنا غرور تھا اور گھمن تھا کہ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک بہت بڑی فحاش غلطی بھی کی پراؤ کے لیے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا جس کے تین سائد دریاء تھا اور جبکہ ایک سائد میدان تھا اور مسلمان فوج نے بھی آ کر اپنا پراؤ ڈال دیا خشکی کا ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو رومی فوج کے بے ایک سار تھا رومیوں کا خیال تھا کہ دس لاکھ کے لشکر کے ساتھ چالیس ہزار مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے بلکہ کوئی جنگ ہی نہیں ہے ہماری جیت پک کی ہے ان کی نظر میں شکست اور پسپائی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنگ حکمت عملی اس قدر عمدہ اور جدید تھی کہ اس وقتے کے مرووجہ اصول اور قوانین اس جنگ زہانت کو سمجھنے سے آجیسو قاسر تھے ظاہراً چالیس ہزار کی فوج دس لاکھ کی لشکر کو شکست نہیں دے سکتی تھی اور یہی عدبی برطری یعنی افراد کے زیادہ ہونے کا تکبر ہے کہ جو برے بری فوج کو چھوٹی چھوٹی فوجوں سے مقابلہ کے وقت ہوتا ہے اور پھر انجام شکست ہوتا ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے چالیس ہزار کی فوج کو ایک ہزار کے دستوں یعنی یونٹ میں تقسیم کیا اور ہر دستہ کا ایک کمانڈر مقرر کیا اور پھر ایک ایسی جنگ کی تیاری شروع کی جو اس سے پہلے خود خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں لگ رہی تھی اور مسلمانوں کی چالیس ہزار فوج میں ایک ہزار کے قریب صحابہ کرام بھی تھے اور ایک سو کے قریب وہ صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے محترم سامعین کرام جزیرہ لما عرب سے باہر کسی بھی جنگ میں بدری صحابہ کرام کی اتنی بری تعداد شامن نہیں ہوئی تھی اس جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل یعنی جو ابو جہل کا بیٹا تھا جن کو اللہ تعالی نے ایمان جیسی دولت سے نبازا تھا وہ مسلمانوں کے کمانڈر کی حیثیت سے متعین تھے مسلمانوں کو اس جنگ میں ایک ڈر بھی تھا کہ اگر اس جنگ میں شکست ہو گئی تو رومی اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کو اگلا حدف بنائیں گے یہ جنگ پندرہ اگست سن چھہ سو چھتیس اسوی کو رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان گھمہ سان کی شروع ہوئی اور پہلے دن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا اور شام کے وقت جنگ رک گئی اور دوسری دن جنگ کی شروعات ہوئی اور شام تک کوئی نتیجہ نہ آسکا اور تیسری دن رومی فوج کا پلڑا بھاری نظر آیا حالت یہ تھی کہ رومیوں کی دباؤں کی وجہ سے اسلامی فوج کا محصرہ سنٹر کے جانب سمٹ گیا اس کا فائدہ دشمنوں نے بہت اٹھانا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا جلوہ اس جنگ میں ایسا چلا ایسا چلا کہ دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور اس میں جو شکست ہوئی یہ چھے دن میں اس کا نتیجہ سامنے آ چکا تھا یہ تینوں جانب دریا تھا اور ایک جانب جو خشکی کا راستہ تھا اس راستے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے پانچ ہجار کی لشکر کا ایک حجوم وہاں پہ تینات کر دیئے تھے تاکہ کوئی دشمن ادھا سے گزر نہ سکے اور کتنے دشمن تو ایسے تھے جو دریا میں غرق ہو گئے اور کتنے جو بچے تھے بہت تو میدان چھو کر بھاگ گئے اور اسی راستے میں قتل بھی کیے گئے یہ اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کمانڈر ہونے کی حیثیت سے بھی اور اسلامی فوج کے ہونے کی حیثیت سے بھی اتنی بہادری سے لڑی ہے کہ اس میں دشمنوں کی تعداد کو ایسے قتل کیا ہے جیسے خجور کے درخت گرے رہتے ہیں ایسے گرا دیا تھا اور دشمنوں کو مجبور کر دیا تھا اور یہ جنگ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت دی اور دشمنوں کو یہ بتا دیا کہ اکثریت اور طاقت سے کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہار دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کو جیت دے دیتا ہے میرے بھائیو یہ جنگ جرموک کے واقعات تھے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رشداروں میں ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر میں آپ سے ملیں گے ایک تاریخی واقعات کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ